السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدنی قائدے کا سبق نمبر چھے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں انشاء اللہ عز و جل آج ہم سبق نمبر چھے کے بارے میں سنیں گے اس سبق کے اندر کیا چیز بیان کی گئی ہے کیا کیا ہم غلطیاں کرتے ہیں یا کتنے فیصد ہم اس کو درست پڑتے ہیں دیکھنے کے اندر یہ سبق بہت ہی آسان لگ رہا ہے آپ کو لیکن اس کے اندر بہت ساری ہم حرکات کی غلطیاں کر جاتے ہیں کیونکہ ہم نے جو پیچھے ایک سے لے کر پانچ تک اسباق مدنی قائدے کے جو پڑے ہیں یہ ان کی مشک بنائی گئی ہے پریکچس بنائی گئی ہے تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے ورک کریں کام کریں اس کو پڑھیں ریڈ کریں تو ہمارا حرکات اور تنمیم جو ہے یہ درست آدائیگی کے ساتھ جو ہے اس کی پرنونسیشن ہو تو بہت ہی آسان بھی ہے اور بہت دلچسپ یہ سبق ہے شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو لازمی دیکھے گا بہت ساری غلطیاں ہماری دور ہوں گی اور بہت سارا علم بھی شاید ہمیں سیکھنے کو مل جائے میرے نام ابو سید محمد امجر رزا اتاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افشل یوٹیوب چینل راز رزا ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹس میں آپ میسج کر سکتے ہیں آپ کے سکرین پر ورس اپ ہمارا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ ورس اپ نمبر پر میسج کر کے بات پوچھ سکتے ہیں آن لین ایڈمیشن لے کر درست مقارہ سے بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں تو آئیے اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں سبق نمبر چھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر چھے آئیے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پڑھتے ہیں کیا بتایا گیا ہے اس سبق کو ہجے اور روان دونوں طریقوں سے پڑھے ہجے اور روان دونوں طریقوں سے پڑھیں حرکات تنوین اور تمام حروف بالخصوص سپیشلی حروف مستعلیہ حروف مستعلیہ کی درست آدائیگی کا خاص خیال رکھیں حروف مستعلیہ بس اس کے اندر یہی چیز بتائی گئی ہے کہ اس کے اندر ہم نے جو پیچھے جتنے بھی اسباق ہم نے پڑھے ہیں ان کی درست آدائیگی کا خاص خیال رکھنا اور بالخصوص انہ نے جو حروف مستعلیہ بتایا کہ حروف مستعلیہ کی درست پرنونسیشن کرنی ہے اب اس کے ہجے بھی بتایا ہے نیچے کہ ہجے کیسے کرنی ہے ہجے جو ہے اس کے آسان ہے ہم جو ہے وہ تھوڑے الگ کرتے ہیں ہم نے جو سیکھا ہوا ہے لیکن تجوید کی روح سے جو ہجے بتایا جاتے ہیں وہ بہت آسان ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا بتایا ہے ہجے اس طرح کریں مالکن کہجے مین زبر ما لام زید لی مالی کاف دو پیشکن مالکن یعنی کہ بتایا یہ گیا کہ دم یہ تین لیٹر ہیں تو ان کو جب ہم آپس میں ملائیں گے تو ایک کو دوسرے کے ساتھ ملائیں گے ہر حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملاتے جائیں گے تو ہمارا جو ہے وہ پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا یہ میں پڑھتا ہوں تو آپ کو پتا چل جائے گا ہم کیسے پڑھتے ہیں اور اصل ادائیگی اس کی کیا ہے تو آئیے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نون زبر نا زا زبر زا نازا لام زبر لا نازالا اب ہم نے کیا گیا ہم نے یہ دو حروف جو ہیں ان کو پہلے پڑھا نون کو اور زا کو تو ان کو اپس کے اندر ملا لیا دوبارہ پڑھ دیں دیکھیں نون زبر نا زا زبر زا اب دونوں کو ملائے کیا بلا نازا نازا کیسے نازا بنا دیکھیں نون کی جو سونڈ ہے وہ ایسے ہے نون زبر نا 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 یعنی نون کے اوپر اگر زبر ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے نا رما کے اندر ویڈاؤڈ سپیلنگ نا زا کے اوپر زبر ہے تو اس کا سونڈ جو ہے وہ ایسے ہوگا پرنونسیشن زا زا تو یہ پیچھے نون کے اوپر زبر تو یہ ہے نا زا نا زا نا 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 زا نا زا نا 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 یہ ہے نا زا لام زبر لا تو یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نازا لا نازا لا نازالا 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 تو جی ہاں یہ ہے نازالا اب اس کے اندر ہم جو غلطی کرتے ہیں جو گھروں کے اندر ہمارے پڑھایا جاتا ہے عام طور پر جو ہم نے بھی جو بچپن کے اندر جو پڑھا ہوا تھا وہ ایسے تھا نون زبر نازا زبرزا لام زبر لا نازالا اب نازا تک تو ٹھیک ہے لا کو سٹریچ کیوں کیا گیا یہ نہیں سمجھائی حالانکہ حرکت ہے حرکت ہے تینوں کے اوپر اور حرکات کے بارے میں ہم نے سبق نمبر تین جنہوں نے سنا ہوا ہے اس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جٹکا دیے معروف پڑھیں گے یعنی عربی لب ہو رہے ہیں تو کھینچے نہ نہیں ہے تو یہاں پر لام کو سٹریچ کیا جا رہا ہے نازالا تو یہ غلط ہے نازالا نازالا ٹھیک ہے پھر ہجے کرتے وقت بھی اپنی مرضی سے نون زبرنا زا زبرزا لام زبر لا نازالا وہ گھروں کے اندر بعد اوقات بچے لگے ہوتے ہیں نا وہ بس ان کی سونڈ ہے آواز اونچی نکالیں جی پڑھیں جو مرضی اجازت ہوتی ہے وہ پھر اسی طریقے کی پرنونسیشن کر رہتے ہیں نون زبرنا زا زبرزا لام زبر لا نازالا وہ ایک دفعہ انہوں نے پڑھ کر چپ ہو جانا ہے پھر تھوڑی بار بار وہ ان کو آواز آنی ہے جی اونچی پڑھیں پھر انہوں نے اپنی ساؤنڈ کو بلند کرنا ہے تو وہ پھر ایسا سیکھا سکھایا جاتا ہے اور ایسا وہ سیکھتے ہیں آگے چلتے ہیں جی دیکھیں خوہ زبر خوہ اب ہمیں سب سے پہلے غور کرنا ہے اس کے اندر مستالیہ سپیشل انہوں نے بتایا کہ حروف مستالیہ کے درستہ دائیگی کرنے ہیں تو ہم دیکھنے پہلے یہاں پر ہمارے پاس مستالیہ لیٹر کوئی بھی نہیں ہے اس میں نازالا میں سب باریک پڑھے جائیں گے خوالہ کا آگے آئے تو یہاں پر دو مستالیہ لیٹر ہیں دو حروف مستالیہ ہیں یہ جو آپ کو بلو کلر کے نظر آ رہے ہیں یہ حروف مستالیہ لیکن یاد رکھئے گا یہ بلو کلر جو آپ دیکھنے ہیں یہ کلر فل چونکہ مدنی کہہ دا ہے تو کلر یاد نہیں رکھنا کیونکہ قرآن باق پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ کلر نہیں ہوں گے تو آپ نے حروف مستالیہ درستی آت کرنا ہے حروف مستالیہ کے لیے سبق نمبر ایک کے اندر ہی ہم نے سمجھا دیا تھا سیون حروف مستالیہ تو یہ حروف مستالیہ اس کو پڑھنے سے پہلے ہی مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں حروف مستالیہ دو ہیں خو اور قوف ان دونوں کو ہم with the twice پور موٹی آواز سے پڑھیں گے لام اس میں باریک ہے تو آئیے اس کے سپیل کرتے ہیں کیسے اس کو پڑھتے ہیں خو زبر خو لام زبر لا خو لا اس کی ساؤنڈ دیکھیں خو لہ خو لہ خو کی ساؤنڈ پور موٹی لام کی باریک خو لہ خو لہ خو لہ خو لہ خو لہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ پڑھتے ہوئے آگے یا پیچھے کسی حرف باریک حرف ہے اس کے آگے پیچھے اگر پور موٹا حرف ہے جیسے یہ دیکھیں لام باریک ہے اس کے فرسٹ جو لیٹر ہے وہ ہے پور موٹا اور سیکنڈ بیس کے آگے جو ہے یہ بھی پور موٹا ہے تو وہ کیا کریں گے یہ لام کو بھی پور موٹی ادائی کی گئے خو لہ خو لہ خو لہ خو یوں کر کے ادا کر دیں گے تو یہ لام بھی پور موٹا ہے اس میں لام کو باریک پڑھنا ہے قاف کو موٹا پڑھنا ہے اب سننے کے اندر شاید یہ آپ کو ٹاف لگے کہ یہ کیسے ہوگا یہ ہاں یہ ہوگا جب آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں گے بار بار مشک کریں گے تو ہو جائے گا یہ سی مشک کرنے سے ہوگا برنہ تو پھر غلطیاں موجود رہیں گے اب غلطیاں کو دور کرنے کے لئے وہ طریقہ ہے اختیار کرنا ہے آپ نے تو یہاں پر کیا ہوگا ایسے خو زبر خو لام زبر لا خو لہ خو لہ خو لہ یہ مشک کر رہا ہوں میں بار بار پڑھ رہا ہوں تو یہ مشک کر رہا ہوں کہ آپ کو آرام رام سے بتا رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس طریقے کی ادائیگی کو پہنچے کہ اس کی ادائیگی تیزی سے پڑھنے کے اندر پڑھ دوں میں لیکن بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے کے اندر آسانی ہو کہ ادائیگی کیا ہو رہی ہے خو کے اوپر زبر ہے تو اس کی آواز جو ہے ساؤنڈا خو خو پور موٹی اور صرف بغیر ے کا ہے کو فعل کھیں گے حسنا ہے اب رہے بہر خو کھ کی با ہے خو ایلہں خو حالا پڑھ خو خو لہ خالاقو 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 تو یہ ہے خالاقو لام کو باریک پڑا گیا اور خوا اور قاف دو مستالیہ لیٹر ہیں ان کو پرموٹی آواز کے ساتھ یہ مشک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے بڑے رامزا ہم سے اس کو فاسٹ کر لیں تو جی آگے چلتے ہیں سود زبر سود دال زبر دا سودہ قاف دو مستالیہ لیٹر ہی میں سود اور قاف ان کو تھک وائز کے ساتھ پڑھیں گے یا زبر یا دال زبر یادہ کاف زبر یادہ اچھا ایک بات اور بتانی میں بھول گیا آپ کو شروع کے اندر بتا دوں تاکہ آگے چلنا آپ کے لیے احسان ہو جائے اور آپ درست ہی پڑھیں با لوگ وہ پڑھتے ہیں تو اس کو جو حروف ہیں یہ لیٹر ہیں یہ پہلے بھی میں نے بات بتائی ہوئی ہے یہاں بھی بتا دوں اس کو ایسے پڑھیں گے یا زبر یاد دال زبر دا یادہ کاف زبر کا یادہ کا تو یہ آپ نے رمہ کے اندر تو ٹھیک بڑھا لیکن ہجے کرنے کے اندر آپ کی غلطی آئے گی کیوں کیونکہ آپ نے یا کو دیکھیں اصل یا کا جو نیم ہے فرسٹ سبق جو تھا ہمارا لیسن تھا سبق نمبر ایک مہاں پڑھا ہم نے پڑھا تھا یا یہ کیا ہے دال یہ کیا ہے کاف تو اس کی پرنوسیشن بلکل ویسی ہوگی جیسے ہم نے سبق نمبر ایک میں پڑھا یا کو پڑھنا ہے تو پورا ایسے یا ٹھیک ہے اب اس پر زبر پڑھیں یا زبر یا اب دال کو پڑھیں پہلے دال زبر دا اب دیکھیں دال کو سٹریچ کریا ہم نے تین علی تک سٹریچ کیا اور اس کے بعد زبر جب پڑھا تو ہم نے پھر ویدور سٹریچنگ پڑھا لمبا کیے بغیر پڑھا لیکن ہم الگ پڑھنے یا زبر یا دا زبر دا یا دا کاف زبر کا یا دا کا با لوگ اس طرح کی پھر الٹی سیدھی ہم غولتیاں کرتے ہیں تو بڑے آرام سے سکون سے سمجھ کر دیکھ کر دماغ کا تھوڑا استعمال کر کے پڑھیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے لکیر کے فقیر نہیں آگے پڑھتے ہیں با زبر با لام زبر لا با لا غوین زبر غو با لغو با اور لام یہ باریک پڑھے جائیں گے غین پر موٹا ہوگا اور رفع مستالیہ ہے آگے طو زبر طو با زبر با طو با عین زبر ع طو با ع طو با ع طو پر موٹا با اور عین یہ باریک پڑھے جائیں گے جیم جیم زبر جا عین زبر جا لام زبر لہ جا لہ جا لہ زبر لہ زبر لہ لہ زبر لہ 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 فعالا نون زبر نہ لہ زبر لہ نا لہ را زبر را نا لہ را نا لہ را اس میں دو حروف پر موٹے ایک لہ حروف مستالیہ ہے یہ اس لئے پر موٹا ہوگا را پر زبر یا پیش ہو تو وہ بھی پر موٹا پڑا جاتا ہے اس لئے را بھی یہاں پر پر موٹا پڑا جائے گا ضعا کے اندر یہاں پر لحنے جلی جو آپ کی ہوگی یہاں لحنے جلی بہت ساری ہوگی کہ ضعا کی آواز میں آپ نازارہ اس کو پڑھ دی اگر نازارہ یا نازارہ یہ بھی یہ ذال کی ادائیگی نازارہ یہ ذال کی ادائیگی کر رہے ہیں اور نازارہ یہ ذا کی ادائیگی کر رہے ہیں اور درست جو ہے وہ ہے ناوارا ضع آواز سیٹی کی بھی نہ آئے اور ضع حروف مستاریہ میں سے پر موٹا بھی پڑھا جائے گا ذال زبر ذکاف زبر کا ذکر رو زبر رو ذکر رو ذکر اب یہاں پر لحنے جلی جو آپ کی ہوگی وہ ہے ذا کی ادائیگی کر دیں گے غال میں ذا ذکارہ یہ سیٹی کی وسل آئی تو یہ آپ کی غلطی ہو جائے گی لہذا اس سے بچیے گا کاف زبر کا سین زبر سا کاسا با زبر با کاسا با ہمزہ زیر ای با زیر بی ای بی لام زیر لی ای بی لی ای بی لی آگے پڑھ دیں رو پیش رو سین پیش سو غنسو لام پیش لو غنسو لو غنسو لو کیونکہ یہاں پر جو ہے راپور موٹا پڑھ جائے گا اور سین اور لام یہ باریک پڑھ جائیں گے لیکن یہاں پر ایک اور بات ذہن میں رکھئے کہ یہ تینوں ہی پیش کے ساتھ ہیں تینوں ہی حروف پیش کے ساتھ ہیں لہذا یہاں اپنے ہونٹ ان کو راؤنڈ شیپ میں رکھئے گا یعنی گول کر کے روسولو بعد لوگ ہونٹ گول نہیں کرتے پیش پر جس کی وجہ سے ساؤنڈ ان کی زبر کی جیسی آتی ہے زبر کی جیسی لہذا یہاں پر ہونٹ گول کر روسولو روسولو جی آگے پڑھتے ہیں سو سو پیش س haul ہا پیش ہو سو حو فا پیش فو سو حفو سوحفو سود پر موٹا یہاں اگر آپ کی لحنے جلی بنے گی تو وہ یہ ہے خصوصی سود کی آواز سین کے ساتھ اگر آپ نے چینج کر دی سوحفو یہ سین کی سونڈ لگا دی یہ لحنے جلی آپ کی بن جائے گی آگے پڑھتے ہیں سا پیش سو لام پیش لو ہونٹ گول اور یہ بہت کہہ لیں کہ ٹف ہے توڑا مشکل سا ادائیگی ہوگی آپ کی اکثریت ایسی ہوگی جن کی سین کی آواز یہاں نکل آئے گی سو لوسو اگر پہلا سہی ہوا تو آخر پر یا شروع میں نکل آئے گی تو یہ سا ہے شروع میں اور آخر پر تو اس کی ادائیگی درست کرنے کی بڑے آرام سے کیجئے گا آرام سے ایسے پہلے مخرے پر زبان لگائیں سو لوسو اس کو اب تیز کر لیں تھوڑا آسا آسا پڑھیں پہلے آرام سے اس کی مشک کیجئے گا ایسے سو لوسو 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 سی ٹی کی آواز اس کو بچا کر جی آگے پڑھتے ہیں سین پیش سو دال پیش دو سو دو سین پیش سو سو دو سو سو دو سو ہونٹ گھوٹ سین کی آواز ہے برپور سی ٹی نکالیے حا پیش رو رو پیش رو 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 میم پیش مو رو رو موت گول رو پیش رو با پیش بو رو بو عین پیش رو رو بو رو رو بو آگے جی حا زبر حا میم زیر می حامی دال زبر دا حامیدہ حامیدہ حا کی آواز یہاں پر لحنے جلی آپ کی ہو سکتی ہے کہ آپ حا کی آواز میں حا پڑھ دیں حامیدہ 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 تو یہ لحنے جلی بن سکتی ہے آپ کی لحظہ اس سے بچے گا حا کی ساون حامیدہ آگے خو زبر خو تو زیر توی خوطی فا زبر فا خوطی فا خوطی فا یہاں پر خو اور تو یہ ویدھک وائز پرموٹی آواز کے ساتھ پرنونسیشن ہوگی اس کی پرموٹا پڑھیں گے اس کو اور فا باریک ہے تو یہاں پر لحنے جلی جو آپ کی ہوگی وہ توہ کی وائز کو خوطی فا خوطی فا خوطی فا خوطی فا توہ کو پرموٹا کریں گے آگے پڑھتے ہیں میم زبر ما لام زیر لی مالی کاف زیر کی مالی کی مالی کی تا زبر تا زیر زی تازی دال زیر دی تازی دی تازی دی تا زبر تا جیم زیر جی تاجی دال پیش دو تازی دو تازی دو یا زبر یا لام زیر لی یالی جی پیش جو یالی جو قوف پیش قو تازی تی خوٹی لام زبر لا خوٹی لا یہاں پر لحنے جلی آپ کی قوف کی آواز میں بنے جی قوف کی آواز کو باریک کاف میں آپ چینج کر دیا گیا سمپل قوتی لا پڑھ دیا تو قوف کی ساؤنڈ پر موٹی قوتی لا سین پیش سو حمزہ زیر ای سوئی لام زبر لا سوئی لا قوف پیش رو زیر ری خوری حمزہ زبر آ خوری آ یہ یہاں نہیں پڑھا جائے گا یہاں پر حمزہ پڑھا جائے گا قوف زبر قوف مین زبر ما قوم رو زیر ری قوم آردی یہاں پر قوف کی آواز پور موٹی رکھی ہے قوف کی جگہ باریک قوف کی ہوگی تو یہ لحنے جلی بنجے کاماری سمپل کاماری قوماری کاف زیر کی با زبر با کی با رو پیش رو کی بارو حا پیش خو شین زیر شی حوشی رو زبر رو حوشی رو یہاں پر حا کی جگہ حا کی ساؤنڈ ہوئی تو یہ غلطی آپ کی مانی جائے گی حوشی رو حوشی رو نہیں ہے حوشی رو حا کی ساؤنڈ نکالنے کی کوشش کیجئے اگلی لینڈ ہمزہ زبر آ حا زبر حا آحا دال دو زبر دن آحادن آحادن یہاں بھی حا ہے اس کی جگہ آحادن پر دیا تو یہ آپ کی لحنیں جلی ہو جائے گی حرف کو حرف سے تبدیل کر دینا چینج کر دینا یہ لحنیں جلی حرام اور گناہ ہے اور بعد جگہ پر اس کے میننگ جو ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں تبدیل ہو جاتے ہیں اگر نماز کے اندر ایسا قرآن پڑھا جس سے معنی تبدیل ہوگے تو آپ کی نماز فاصد ہوگی یعنی ٹوٹ جائے گی آپ کی آگے پڑھتے ہیں مین زبر ما رو زبر رو ما رو دو دو زبر دن ما رو دن ما رو دن دو پر موٹا ہے اس کو پر موٹا ہی ادا کی جاتا دو کی جگہ اگر دال کی آواز نکالی تو یہ لحنیں جلی یہ آپ کی بن جائے گی مارا دن مارا دن دن تو دن یہ ہے یہ دیکھیں احا دن یہ مارا دن دوت کی واض پر موٹی ہوگی آگے عین زبر آمیم زبر ما آم لام دو زبر لن آمالن تنوین کے ساتھ بات لوگ علف بھی پڑھ دیتے ہیں لام علف دو زبر آمالن تو یہ علف نہیں پڑھا جائے گا ہم نے سبق نمبر پانچ میں یہ بات پڑھ لی ہوئی تھی کہ تنوین کے ساتھ دو زبر کی جو تنوین ہوتی ہے اس کے ساتھ کہیں علف اور کہیں یا لکھا جاتا ہے ہجے کرتے وقت اس کا نیم نہیں لیں گے آگے پڑھتے ہیں ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہو دن اس کو یہاں پر غلطی کریں گے اس کو سٹریچ کر دیں گے ہو دن ہا پیش ہو دال دو زبر دن ہو دن ہو دن نہیں ہے یہ تیزی سے ادا گا ہو دن ہو دن ہو دن جی تو پیش تو واو دو زبر ون تو ون اس کو بھی غلطی کر دیں گے تو ون یہ غلط ہے تیزی سے تو ون لیکن پر موٹی ساؤنڈ رکھئے گا تو ہے بھئی یہاں پہ تانی ادا گی جی آگے قاف پیش قو را دو زبر ران قرآن قرآن قاف پر موٹا نیکس میم زبر م سین زبر سا ماسا دال دو زر دن ماسا دن ثا زبر ثا میم زبر م ثا ما نون دو زر نین ثامانین یہاں پر غلطی یہ ہوگی کہ ثا کے جگہ سین کی باہر نکال دیں ثامانین ساما یہ آواز نہیں آئے ثامانین سین زبر سا خو زبر خو سا خو تو دو زر تین سا خو یا خو اور طا کی سانڈ پر موٹی ہوگی حرف مستالیہ ہے طا کی جگہ طا کی باہر نکلی تو یہ آپ کی لحنیں جلی بن جائے گی غو پیش غو لام زبر لا غول لام دو زیر لن غولا لن غولا لن غولا لن یہاں غلطی یہ ہوگی کہ غو کی جگہ اکثر لوگ زولا لن پڑھ دیں گے زولا لن تو زا کی نہیں ہے یا غا حروف مستالیہ ویتھک وائز نیکسٹ فا زیر فی حمزہ زبر آ فی آ تا دو زیر تین فی آ تین فی آ تین یہاں پر بھی ایک غلطی ہوگی اس کو لمبا سٹریچ کر دیں گے فی آ تین فی آ تین یہ غلط فی آ تین عین پیش نون پیش نون قوف دو زیر قن رنو قن رنو قن نون زبر نا فا زبر فا نفا را دو پیش رن نفا رن صد زبر سو سو میم زبر ما سو ما دال دو پیش دن سو ما دن یہاں پر آپ کی دو لحنیں جلی بن جائیں گی ایک تو غین کی جو ساؤنڈ ہے یہ غوہ ہے غین پر زبر ہے تو غوہ بعد لوگ یہاں پر درست تلفز سے ادائیگی نہیں کرتے اور وہ غاق بجائے گا پڑھتے ہیں جیسے غاف ہوتی ہے اردو کی پرنونسیشن جیسے ہم کہتے ہیں گر گر ٹھیک ہے تو یہ گر والی جو گاف ہوتی ہے اس کی ساؤنڈ نکال ہے گادہ بن گادہ گادہ نہیں ہے غوہدہ غین کی ساؤنڈ حلق کے اوپر والے حصے سے نکلتی ہے ٹھیک ہے ٹاپ پارٹ آف تھروٹ اور دوہت یہ روح مستالیہ سے اس کی ساؤنڈ بھی پرموٹی ہوگی اس کی جگہ دال پڑھ دیں گے گادہ بن غلط ٹوٹل غلط بھائی تو درست پرنونسیشن کیجئے گا غوہدہ بن بڑے آرام سے اس کو سیکھ لیجئے آگے پڑھیں لام زبر لا عین زیر عی لاعی با دو پیش بن لاعی بن لاعی بن یہاں پر غلط یہ ہو سکتی ہے عین کی اگر کسی کی ساؤنڈ نہیں نکل لی تو وہ لاعی بن پڑھ دے گا لاعی ای کی ساؤنڈ جیسے حمزہ زیر ای تو یہ حمزہ کی ساؤنڈ ہوتی ہے عین کی ساؤنڈ حلق کے درمیان والے حصے سے ہوتی ہے میڈل پارٹ آف تھروڈ لاعی بن نیکسٹ حمزہ پیش او زال پیش دو پیش نن او دو نن ہونٹ گول آپ کیوں کیوں کہ پیش ہے تو پیش جو ہے وہ ہونٹوں کی گلائی سے دھا دو او دو نن آگے کاف پیش کو تا پیش تو کتو با دو پیش بون کتو بون کتو بون ہونٹ گول بھئی آپ کیوں دال زبر د رو زبر رو دارو جی زبر ج دارو ج تا دو زبر تن دارو جاتن اس کو بولتے ہیں گولتا یہ بھی تا ہی پڑی جائے گی آگے چل کے اس کے بھی کچھ رول بنیں گے کیا بنیں گے وہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے تو یہاں را پور ہوگا اس میں دارو 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 جاتن دارو جاتن دارو جاتن نہیں پڑھنا اس کو دارو جاتن جیم کو سٹریچ کیا غلط ہے دارو جاتن قوف زیر قی رو زبر رو قی رو دال زبر دا قی رو دا تا دو زبر تن قی رو دا تن قی رو دا تن را پر موٹا ہوگا قاف بھی پر موٹا ہوگا سمپل پڑھ دیا قی را دا تن تو یہ قاف کیا دے گی قی رو دا تن سمپل پڑھ دا تن دا دو زبر تن علا قاطن علا قاطن علا قاطن سمپل پڑھ دا تن زبر سا فا زبر فا سفا رو زبر رو سفا رو تا دو زبر تن سفا رو تن سفا رو تن شیم زبر شا جیم زبر جا شجا را زبر را شجا را تا دو پیش تن شجا را تن شجا را تن را پر موٹا ہوگا شجا را تن بھی پڑھ دیتے ہیں یہ غلط ہے قوف زبر تا زبر تا را زبر را قوتا را تا دو پیش تن قوتا را تن قوف پر موٹا ہوگا اس میں را سمپل پر دیا تو یہ لحنے جلیہ ہوگی قوف کو آپ نے پر موٹا نہیں کیا قوتا را تن تو جی ہاں یہ ہمارا ہجوں کے ساتھ ہم نے سبق پڑھ لیا ہجے کے بعد سپیلنگ آئیے اب اس کو رما پڑھتے ہیں رما پڑھیں گے جب اس بداؤڈ سپیلنگ پڑھیں گے اب اس کو تو آپ یہاں سے شروع سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن بعد اوقات شروع سے پڑھ پڑھ کر آپ شروع کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں اور لاست پر جا کر غلطی ہیں تو آئیے ہم نیچے سے اوپر کو چلتے ہیں تاکہ کچھ الگ سے ہو سکے اور اسی طریقے سے ہمیں مشک کرنی چاہیے کوئی بھی سبق ہے اس کو جب رما مشک کریں آپ تو اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں پھر آخر سے لے کر شروع کی طرف جائیں اس طرح اوپر سے نیچے نیچے سے کوئی اوپر تو آپ کی مشک اچھی ہو جائے گی ایک دو بار آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کا سبج پاورفل ہو جائے گا تو آئیے اب اس سبقوں ہم نیچے سے اوپر کی جانب ایک دفعہ پڑھتے ہیں قطارات شجارات سفارات علاقات قرادت داراجت کتوب اذن لعب غضب سومادون نفارون انقن فیات غلال سخوت ثمن مساد قرآن قرآن قوان هدن عمالن مردن احادن حشرا قبر قمار قمار قرآن سوئلہ قطیلہ یلیجو تجید تزیدی ملکی قطفہ حمیدہ ربع حرم زندگی قبر ذکرو نظرو فعال جعال قبع بلغ یدک صدق خلق نزل تو آپ اس سبق کو شروع سے آخر تک اور آخر سے پھر شروع کی جانب اس طریقے سے آپ اس کی مشکر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں تو ہمارا سبق نمبر چھ ہجے اور روما کے ساتھ کمپلیٹ ہوا پھر بھی آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کی سکرین پر ہمارا نمبر بار بار آ رہا ہے آپ اس پر میسج کر کے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ضرور اپنا درست مخارج سے قرآن پڑھنا ضرور سیکھئے بار بار سیکھئے بار بار سیکھئے جب تک نہیں آتا سیکھتے رہے اور اچھو کے پاس سیکھئے میں یہ نہیں کہتا میرے پاس ہی سیکھئے میں یہ ضرور کہوں گا کوئی بھی آپ کے پاس اچھا کاری ہے جو اچھا پڑھانے والے اس کے پاس سیکھئے تاکہ اچھا سیکھیں گے اگر ایسوں کے پاس آپ سیکھیں گے جن کو خود بھی درست پڑھنا نہیں آتا تو وہ آپ کو بھی غلط ادائیگی سکھا دیں گے نتیجہ یہ ہوگا سیکھ لینے کے بعد دوبارہ اس کو آپ کہیں کہ میں اس کو درست کروں تو وہ تھوڑا آپ کے لئے ٹف ہوگا مشکل ہو جائے گا اس لئے کچھ اچھا کرنے کی کوشش ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کی دوسروں کو ضرور دعوت دیجئے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک اپنا درست طریقے اور آسان طریقے سے پڑھ سکیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو جزائی خیر عطا فرمائے اپنے حفظ و امان کے اندر کے دعا میں یاد رکھئے گا اور بہت زیادہ اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ